تو یہ کینن کے این این اور صوفی کا چکن اس کے بارے میں بتائیے ذرا پوچھیں اشرف صاحبتے سوالیں کیا حیثیت ہے اتمنان بخشے ہیں کینن کے بارے میں آپ نے پوچھا اور دوسرا صوفی کی چکن کیوبز بھی ہیں اگر امومی بات کی جائے اس میں چونکہ برینڈز کا نام لے کر بات کرنا مناسب نہیں ہے بلکل مناسب نہیں ہے لیکن ظاہر ہے سوال اس طرح سے ہے سوال آیا ہے تو اور جواب بھی آپ اصولی بات ہی ظاہر کریں ہاں اصولی بات کریں گے جو امومی بات ہے ہمیں کسی نے دہنا سپانسر نہیں کیا آپ کو بتایا یہ بہت اہم بات ہے تو جو بات ہے یہ سوالات کا سلسلہ مستقل دارالفتہ میں آتا رہتا ہے اور جو لوگ حلال سے منسلک ہیں تو ان کو بقاعدہ صارفین برینڈز ہی بھیجتے ہیں پروڈکٹس ہی بھیجتے ہیں امومی طور پر وہ ایسا سوال نہیں کرتے جو تخیلاتی ہو یا کوئی سوچ کر ذہن میں وہ جو سامنے آتا ہے وہ پریکٹیکل ہوتے تو وہ اس کے اوپر سوال کرتے ہیں اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اب ذمہ داری جو آتی ہے جو بھی بتا رہے ہیں کوئی شریح مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق دین سے ہے تو ذہا سی بات ہے وہی بات پوچھیں گے تو اس میں ذمہ داری کا تقاضی کہتا ہے کہ پوری دیانت داری کے ساتھ جو کہہ سکیں جو بتا سکیں وہ بتانا چاہیے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری دیانت داری کے ساتھ جو اس میں ہم کہہ سکیں وہ ضرور کہیں گے بہت سارے برینڈز ہیں جیسے کہ مران عبدالعود صاحب نے نام لیا اور مختلف لوگ سوالات بھیج رہے ہیں خصوصا انہی چکنز کے بارے میں پوچھا جائے گا گلی محلے کے جو چکنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا ہے کہ ناصر مرغی والے ستار بھائی ان کی چکن کے بارے میں کیا خیال ہے تو برینڈز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا کیونکہ وہ بڑے پیمانے پر مارکٹ میں موجود ہوتے ہیں اور وہ یاد بھی رہ جاتے ہیں پاکستان کے اندر یہ مسلمان ملک ہے اس کے اندر جو بھی چیز مل رہی ہے اس پر غالب امکان تو یہی رکھیں گے جب تک کہ کوئی اس کو جب تک ہمیں شبہ اس درجے کا نہ پہنچ جائے کہ جی اس کے اندر کوئی گھڑ بڑھا ہے تو کہ یہ حلال ہی ہوگا انشاءاللہ لیکن چونکہ معلومات کے ذرائع بڑھ گئے ہیں اور شوشل میڈیا اور میڈیا بہت زیادہ آگاہی لوگوں کے اندر پیدا کر رہا ہے اور آئے دن ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ سارفین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتا ہے جب وہ حقیقت کو جانتا ہے اور بحیثیت اگر کسی گورنمنٹ ادارے کے ساتھ جیسے پرسنلی ذاتی طور پر میرا جانا ہوا ہے تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نام بڑے درشن چھوٹے یہ ایک بہت اہم بات ہے تو اس میں سارفین ایک کا جو اعتماد ہے اس کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ لا محالہ کوئی بھی مشہور برینڈ ہو اس کے بارے میں یہ پوچھنے کا حق بھی رکھتا ہے اور خصوصا جب یہ بات حلال حرام سے متعلق ہے عمومی طور پر جب تک اس بات کی کزن غالب نہ ہو جائے کہ ہاں اس میں کوئی شبہ ہے یا یہ چیز ایسی ہے جو ٹھیک نہیں لگ رہی جیسے بہت عرصہ پہلے ایک کوئی پاکستانی برینڈ ہی تھا غالباً یہ اب بھار کا تھا جس کو میں نے خود دیکھا تھا لیکن کافی پرانی بات ہے پانچھے سال پرانی بات ہے جس میں سالم مرگی پاکستان سے بہار ہی دیکھا تھا سالم مرگی اور وہ حلال سرٹیفائیڈ بھی تھا اور سب کچھ تھا سرٹیفائیڈ بھی تھا لیکن چونکہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوتی ہے تو یہ چیز ہو جاتی ہیں تو اس میں وہ مرگی صاحب کی گردن ہی ثابت لگی ہوئی تھی تو وہ ثابت ہی آگئی تھی تو اب وہ تو سامنا در آ رہے ہیں کہ اس کا زبیہہ کہاں سے ہوگا تو یہ ایک مسائل ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ جو برینڈز ہیں اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی مستنت ادارے کا اس پر لوگو واضح موجود ہے اور میں ساتھ ساتھ اس میں خود ہی اضافہ کر دیتا ہوں کہ مستنت ادارے کا لوگو دیکھیں گے تو اس کی تحقیق خود کریں جو لوگو دیکھیں گے ہر کسی کا تعرف آج کل ویب سائٹ ہے سوشل میڈیا پیجز ہیں تو اس کو جانیں گونگل کریں ویب سائٹ پر جائیں یہ دیکھیں کون لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں باعتماد لوگ ہیں تو آپ اس پر اعتماد کریں اور لازمی کریں اور دوسروں کو بتائیں کہ اس اعتماد کے تاکہ اس پر اور لوگوں کا اعتماد بڑھے جس سے جو بنانے والے سانعین ہیں ان کو اس بات کی اللہ توفیق دے کہ وہ سارفین کی اس بات کو لیں اور ایسے اداروں کے پاس جائیں اور اپنی مصنوعات کی کے بارے میں معلوم کریں کہ آیا ہم جو بیچ رہے ہیں اس میں ست فیصد سو فیصد حلال کی جتنی بھی ریکوارمنٹس ہیں وہ ساری ہم پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو یہ جتنے بھی برینڈز ہیں سوفی کا پلانٹ میں نے وزٹ نہیں کیا ہے کیننس کا بھی نہیں کیا ہے اور جن لوگوں نے کیا ہے ان سے میرا تعلق ہے اور ان کے بقال وہ مستاند لوگ ہیں اور ایک دو سرٹیفیکشن باڈیز کی لوگ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیننس کے پاس حلال کا سرٹیفیکیٹ بھی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ادارے جس کی سرٹیفیکشن کے مرحلے سے ہم گزرے تو وہاں سے آئی وی چکن استعمال کرتے ہیں تو جن لوگ ان کے پاس سرٹیفیکیٹ ہے وہ مستاند ہے اور صرف ایک دفعہ سرٹیفیکیٹ اگر آپ نے دیکھ لیا مستاند ہے لیکن وہ وقفے وقفے چیک بھی کرتے رہے سال دو سال تین سال میں اس کی تجدید بھی کر لیں کیونکہ بہت سارے ادارے ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں جب ان چیزوں کا پاس نہیں رکھتے تو جو ان کو اعتماد کی سنت جاری کرنے والا ادارہ ہوتا ہے وہ اس کی سنت کو واپس بھی لے لیتا ہے کیونکہ یہ سالانہ بنیادوں پر جاری ہوتی ہے تو یہ چیز آپ ضرور دیکھیں جتنے بھی بڑے برینڈز ہیں خلاصا اس بات کہ یہ وہ جتنے بڑے برینڈز ہیں اس کے اوپر مستاند حلال کا لوگو ضرور دیکھیں دوسری بات کہ جو لوگو آپ دیکھیں اس کی تحقیق ضرور کریں ویب سائٹ کے تھو اور معلومات ضرور کریں جو لوگ اس کو جانتے ہیں ان تک رسائی حاصل کریں اور جب آپ کے پاس یہ معلومات مضبوط ٹھوس معلومات آ جائیں تو دوسروں کو بتائیں بھی بتائیں بھی بہت بہت شکریہ سر آپ کا